الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ خَوْسَيْنِ اَوْاَدْنَا صدق اللہ لدین وصدق رسولہ النبی والکرین سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یقتہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی آج اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ میرے مرشد کریم اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں اللہ کریم ہمیں ذکر مصطفیٰ کی محفل سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کا علم ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہی لا مقا کے مقی ہوئے سرِ ارش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقا وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام کو اللہ قریب میں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو عرش آزم کا دولہ بنایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور علیہ السلام کا وہ موجزہ جس کو میراج کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام کے تین موجزات ایسے ہیں جو پہلے کبھی کسی اور نبی کو نہیں ملے ایک جو قرآن اللہ قریب نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں ملا ایک شق القمر جو حضور علیہ السلام نے فرمایا آسمان پہ کبھی کسی کا ایسے حکم نہیں چلا جیسے میرے مصطفیٰ کا چلا ہے اور ایک مہراج یہ حضور کا ایسا موجزہ ہے کہ ترستے تو بہت رہے اللہ کو دیکھنے کے لیے ترستے تو پہلے انبیاء بھی رہے اللہ قریب سے ملاقات کے لیے لیکن اللہ قریب نے کسی کو شرف لقا عطا نہیں فرمایا میرے مصطفیٰ کے سوا یہ فقط میرے مصطفیٰ کی ذات ہے جو اللہ سے ملے ہیں جنہوں نے برائے راست اللہ سے ملاقات فرمائی ہیں یہ میرے آقا علیہ السلام کا موجزہ ہے یہ میرے آقا علیہ السلام کا ایک ایسا موجزہ ہے جو کسی اور کو نہیں ملا ہمیں نظر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ طویل عرض کرتے رہے رب عرینی رب عرینی یا اللہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں خوش آمدیت ماشاءاللہ یا اللہ میں تیری زیارت چاہتا ہوں میں تجھے ملنا چاہتا ہوں میں تجھے ملنا چاہتا ہوں تجھے ملاقات کرنا چاہتا ہوں لیکن جواب آتا لن ترانی تو ہر کس نہیں دیکھ سکتے آپ ہر کس نہیں دیکھ سکتے ہر کس نہیں مل سکتے یہاں موسیٰ مشتاق رہے آواز آتی لن ترانی ہر کس نہیں دیکھ سکتے ہر کس نہیں مل سکتے یہاں موسیٰ مشتاق رہے اور وہاں سے بہتار فرمان آتا کہ ہر کس نہیں اور یہاں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں یہاں رسول اللہ حضرت امہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں کہ خواب راحت میں تھے امہانی کے گھر جبرائیل نے آکے سنائی خبر چلیے چلیے شہنشاہ والا کو ہر حق کو شوق لقا آج کی رات ہے وہاں موسیٰ مشتاق رہے وہاں سے جواب آتا لن ترانی یہاں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور جبریل آکے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے وہاں موسیٰ مشتاق تھے اور یہاں فرمان ہو رہا ہے رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے اور یاد رکھیے گا میراج کا پہلا در صدب مصطفیٰ ہے جب ہم میراج کا ذکر کرتے ہیں میراج کا پہلا در صدب مصطفیٰ ہے جبریل امین حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اب ویسے یہ قائدہ ہے جب بڑے کا حکم ہو جائے تو بڑے کا حکم دیکھا جاتا ہے چھوٹے کا عدد نہیں دیکھا جاتا قائدہ تو یہ تھا اللہ کا حکم تاکہ بلا کر لو حضور علیہ السلام آرام بھی فرما رہے ہیں جبریل آگ کے اٹھاتے ہیں یا رسول اللہ اللہ قریم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے لیکن جبریل امین حاضر ہوئے دیکھا حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں رب قریم کی بارگاہ میں ارز کی کہ یا اللہ وہاں تیرا فرمان ہے یہاں تیرے مصطفیٰ کا عدد ہے تیرے حبید آرام فرما رہے ہیں رب قریم نے فرمایا اور اپنے آپ پہ غور تو کرو انہیں تمہیں سارا نور کا بنایا ہے لیکن تمہارے لب قافور کے بنائے ہیں اسی لاب کے لیے تو یہ لب بنائے تھے چلو آگے پڑو اور اپنے ان قافوری لبوں سے میرا مصطفیٰ کے تلبوں کا بوسہ لو تمہارے قافوری لبوں کی ٹھنڈک سے وہ اپنی آنکھ مبارک کو کھول لیں گے اب جبریل امین جھکتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے تلبوں کا بوسہ لیتے ہیں یہاں امام احمد رضا کی احتیاط دیکھو جب جبریل امین جھکے تو یقیناً قدم اوپر نہیں ہوئے تھے جبریل امین قدموں کے لیے نیچے جھکے تھے اور نیچے جھکنے کے لیے قدم چومنے کے لیے جھکنے کی انتہا کرنی پڑتی ہے جبریل امین پورا جھکے آپ کو چوم کے دیکھ لیں کسی کے قدم چومنے کے لیے کتنا جھکنا پڑتا ہے جبریل امین جھکے حضور کے تنوے چومے امام احمد رضا نے انظر دیکھا کہاں سر کا سجدہ نہیں کہتے کوئی فتوہ نہ لگا دے کہاں تاج روح القدس کے موتی تجھے سجدہ کرے حضور علیہ السلام کی ذات و ذات ہے کہ تاج روح القدس کے موتی سے سجدہ کرے یہ احتیاط ہے تاج سر پہ رکھا جاتا ہے تاج سر پہ رکھا جاتا ہے کہاں تاج روح القدس کے موتی سے سجدہ کرے تاج روح القدس کے موتی سے سجدہ کرے حضور علیہ السلام کے طلعے چونے جبریل امین نے حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھ مبارک کو کھولا جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے احمد رضا نے کیا خوب کہا ہے کیا خوب کہا ہے کہ جہی سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیئے حضرت آپ کی خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے آپ کی خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے موسیٰ علیہ السلام ساری عمر جن راستوں کو حسرت پری نکاح سے تکتے رہے اے میرے حبیب علیہ السلام اور راستے اپنے سیلے کھول کے آپ کو مرحبا کہہ رہے ہیں وہ راستے آپ کے منتظر ہیں آپ کی خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے حضور علیہ السلام براد پر رونا کفروز ہوتے ہیں حضور علیہ السلام براد پر رونا کفروز ہوتے ہیں براد جھومنے لگ پڑتا ہے آج صرف ہم ملاد مصطفیٰد نہیں جھومتے جب براد پر حضور علیہ السلام براد پر رونا کفروز ہوئے براد نے اپنے مقدر پر جھومنا شروع کر دیا حضور علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے اب یاد رکھئے گا حضور علیہ السلام کا واقعہ مہراج میں سفر مہراج میں پہلا سٹاپ آپ جانتے ہیں کہاں تھا حضور علیہ السلام کا سفر مہراج میں پہلا سٹاپ مدینہ منورہ تھا پہلا سٹاپ مدینہ منورہ تھا آج اگر ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے گھر جانے سے پہلے رسول اللہ کے گھر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے پہلے اللہ کے پاس جاؤ پھر مصطفیٰ کے پاس جاؤ رسول اللہ درست اللہ سے ملنے جا رہے ہیں لیکن پہلے مدینہ منورہ میں قیام فرماتے ہیں یاد رکھئے گا حضور تو خود جا رہے تھے فضیلت مقا کی نہیں ہوتی فضیلت مقی کی ہوتی ہے جب مقی کے مقام جانے سے پہلے مقا کا یہ علم تھا کہ حضور علیہ السلام پہلے مدینہ منورہ قیام فرماتے ہیں بہت غیر شیلہی کا سفر فرماتے ہیں تو آج اس مقام کا علم کیا ہو دا جب مقی گمبہ دے قدرہ کے اندر رونا کفروز ہے جب مقی گمبہ دے قدرہ کے اندر رونا کفروز ہے حضرت شاہ قلحق نے خوب کہا ہے کہ کیا بیس کرتے ہو مدینہ افضل ہے یا مقا افضل ہے حضرت شیخ محقق نے کہا کہ یہ بیس چھوڑ دو آہ میں تمہیں مسئلہ سمجھاتا ہوں فضیلت مقا کی نہیں ہے فضیلت مقی کی ہے جب تک حضور مقے میں تھے مقا افضل تھا جب سے حضور مدینہ میں ہے مدینہ افضل ہے جب سے حضور مدینہ منورہ میں ہے مدینہ منورہ افضل ہے حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا دو نفل پڑے آگے کا سفر ہوا حضور علیہ السلام مسجد اقصہ میں پہنچتے ہیں تمام انبیاء حضور علیہ السلام کے استقبال کے لئے حاضر ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء مسجد اقصہ میں حضور علیہ السلام کا استقبال کر رہے ہیں اب ذرا شان دیکھو میرے مصطفیٰ کی میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو تمام انبیاء میرے مصطفیٰ کا استقبال کر رہے ہیں اور جن کو مصطفیٰ کی حیات پہ الجل ہے نا ذرا وہ یہی منظر دیکھیں امام احمد رضا نے کہا نماز اقصہ میں تھا یہی سر آیا ہو مانی یہ اول آخر ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے آدم علیہ السلام اپنا دور گزار کے قبر میں جا چکے تھے نوح علیہ السلام اپنا دور گزار کے قبر میں جا چکے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنا دور گزار کے قبر میں جا چکے تھے تمام انبیاء اپنے دور گزار کے قبروں میں جا چکے تھے لیکن اگر شبہ محراج کو میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے مسجد اقصہ آ سکتے ہیں اور انسان جب مر جاتا ہے اس کی عبادت کا سلسلہ منقدے ہو جاتا ہے لیکن اگر پردہ فرمالے کے بعد بھی مسجد اقصہ میں آ کر نفل پڑھ سکتے ہیں تو یہ میرے مصطفیٰ جب مقتدیوں کی حالت ہے جس کے پیچھے نماز پڑھنے والے بختدی کی یہ حالت ہے کہ ہزاروں سال سے قبر میں ہے لیکن مسجد اقصہ میں آ کر میرے مصطفیٰ کی عبادت میں نماز پڑھ سکتا ہے تو اس نبیوں کے عبادت کا عالم کیا ہوگا نبیوں کے عمادت کا عالم کیا ہوگا تمام انبیاء نے حضور سے عرض کی کہ ہم یہ شرق حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری عمامت کرائیں آپ کے پیچھے دو رکعت نفل پڑھیں حضور علیہ السلام نے امامت فروائی انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی پھر مسجد اقصہ میں ایک مجلس صدیح ہر نبی نے خطبہ دیا ہر نبی نے خطبہ دیا ہر حسول نے خطبہ دیا آخر میں رسول اللہ نے اپنا خطبہ ارشاد کرمایا جب رسول اللہ نے خطبہ دیا حضرت ابو عہیب علیہ السلام اٹھتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں اے انبیاء کی جماعت محمد الرسول اللہ ہم سب سے بازی لے گئے ہیں محمد الرسول اللہ سب سے اوچھے رتبے پانچ گئے ہیں محمد الرسول اللہ ہم سب سے بازی لے گئے ہیں یہ شال ہے میرے مصطفیٰ کی میرے مصطفیٰ کے نام پر صرف مصطفیٰ کے امتی نعرے نہیں لگاتے ہیں ابو عہیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے انبیاء کی جماعت محمد الرسول اللہ ہم سب سے بازی لے گئے ہیں پھر حضور علیہ السلام کی سواری چلی حضور علیہ السلام اپنی سواری پہ رون قبروز ہوئے پھر باغِ عالم میں بادِ بہاری چلی باغِ عالم میں بادِ بہاری چلی سرورِ انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوے ساتھ پاری چلی شہدولہ منہ آج کی رات ہے اور ربیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں عرشِ آزم پہ کوئی غیاری نہیں ایسا رتبہ کسی کو ملائی نہیں جیسا رتبہ آپ کا آج کی رات ہے شہدولہ منہ آج کی رات ہے یہ مرتبہ سننے والی بات نہیں ہے یہ فقر سے سننے والی بات ہے اوہ ابیاء رسول اللہ کی زیارت کے مشتاہ کہے لیکن جواب آتا لن ترالی میرے مصطفیٰت عمی حالی کے گھر سو رہے ہیں وہاں جبریلہ کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ پہلے اس چلی وہ آپ کی ملاقات کا مشتاہ شہدولہ گانا بلکہ درہ میرے ساتھ مل کے پڑھو آپ سب کا ساتھ کی ضرورت ہے نادخانوں کا ساتھ تو توہ توبہ آپ کا ساتھ کی ضرورت ہے آپ کا ساتھ کی ضرورت ہے سب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے سب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے کیونکہ میری تو قفیدن سے گفتگو کر رہا ہوں آواز کچھ جس جب ہے آپ احباب نے میرا ساتھ دینا ہے کیوں ان لبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں عرش آدھا پہ کوئی گیا ہی نہیں یہ سرطبہ کسی کو منا ہی نہیں یہ سرطبہ کسی کو منا ہی نہیں یہ جیسا رطبہ آپ کا آج کی رات ہے یہ جیسا رطبہ آپ کا آج کی رات ہے بہت اختیار سے میں لے آگے کا سفر بیان کرنا ہے ذرا آپ اب آپ میرے ساتھ مل جائیے تاکہ آپ کے ذات کا ساتھ میں بیان کروں باہت اختیار سے میں بیان کریں چلی سر برے اپیاں کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی یہ سوئے ذات باری چلی شاہ دولہ بلا آج کی رات تو ہے شاہ دولہ بلا آج کی رات نور علیہ السلام کو پہلے دولہ بلایا گیا سر پہ نور علیہ سیرا صدایا گیا بلکہ مجھے اپنا عمام کا کلام لانایا کہاں خدا ہی دے سفر جانے پر غور دکھاؤ کیوں کرے تجھے موالا جب ان کو جھوڑے ملے کے کسی جنہ کا دولہ بلا رہے تھے جب ان کو جھوڑے ملے کے کسی جنہ کا دولہ بلا ہر یونس وہ کیا منظر ہوگا وہ کیا منظر ہوگا وہ ہی تو اب تک چلچ رہا ہے علیہ السلام کا جوڑے تپت رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کتور تارا آدھرے لیے تیر نہانے میں جو گرا تھا پانی کتور تارا امام احمد رضا وہ منظر پیان کر رہا ہے جب حضور علیہ السلام کو میراج کا جھولہ بلایا جا رہا ہے جب تولے کو بلایا جائے نا تو اس کا صدقہ مانگا جاتا ہے مانگلے والے وہاں پان جاتے ہیں صدقہ مانگلے کرئے کہ اس کو کچھ اتار کہہ میں دے دو کہیں تولے کو نظر نہ لگے احمد رضا کہتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بطرہ ہاتھ بایا وہ نور کا بطرہ ہاتھ بایا یا چاند سورہ میں مچھے مچھے کے یا چاند سورہ میں مچھے مچھے کے جب ایک خیرہ جہاں دے دے مہاں پلک پر جہاں زمین پر نچی اتھ شادی مچھے اتھ دو میں وہاں سے انوار ہے سرعات جہاں سے نفعات اوپر رہے دے لئے الراحل درب کا ساوال اے الراحل درب کے 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 ساوال اے الراحل حضور علیہ السلام جا رہے ہیں پہلے آسمان پہ انبیاء سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پہ انبیاء سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پہ انبیاء سے ملاقات ہوئی جب یہ دھوم مچینہ کے حضور عرش پہ آ رہے ہیں دھوم پڑی بھی تی میراج کی رات کہ تو قریبوں کی آج ملاقات ہے جب یہ دھوم پڑی تھی نا دوب پڑی تھی محبت سے عرشِ بری کو سجایا میراج کی شب خدا نے پکارا ادھراؤ پرشتہ سراب دیوے بچاؤ تیرے آج مالے تماما رہے جب یہ شور مچا جب یہ شور مچا کہ ہوں زورہ رہے اب ہوں زورہ رہے 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 یہ شور پڑا کہ ہوں زورہ رہے پرشتہ نے رب سے عرض کی تمام ملائکہ نے رب سے عرض کی یا اللہ آج تیرا سوڑا تجھ سے ملنے آ رہا ہے ہمیں اجازت دے کہ ہم سارے ملائکہ ستنا پہ ترے حبید کا استقبال کریں صدرہ جو میری کا درخت ہے وہاں اتنا جھمکتا ہو گیا پرشتوں کا کہ درخت کے ہر پتے پہ ایک پرشتہ تھا سارا درخت کاب لیا گیا جب میرے مصطفیٰ صدرہ پہ پہنچے صدرہ خود رہا تھا السلام صدرہ پہ دھو پڑی تھی آبت مصطفیٰ مرحبا مرحبا صدرہ پہ دھو پڑی تھی ارش آسف کا تُو نا آج اللہ سے بھن لیا تمام ملائکہ نے میرے مصطفیٰ کی زیارت کی آگے بڑے اب ایک جگہ پر لوگ کہتے ہیں یہ آپ کو بتا ہے نا بعض لوگ ایسے ہیں جل کو اصل سے یہ تکلیف ہے خون میں اتنی گندی شرارت ہے اتنی گندی شرارت ہے اتنی گندی شرارت ہے کہ جو بات پڑھتے ہیں مصطفیٰ کے خلاف کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہاں کا بڑی سختی تھی بھائی بقاری کے حدیث پڑھتے ہیں کہ دروازہ کھٹکایا کہاں کون کہاں جبریل کہاں اکیلے ہو یا کوئی ساتھ ہے کہاں بھئی کوئی ساتھ ہے خود آیا ہے یا بلایا گیا ہے کہاں بھئی بلایا گیا ہے دروازہ کھل گیا آج میرے سے یہ بات سنو آج جرہ خواجہ عبدالقریب کے کچھ بھول سمیتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھئی وہ سختی اتنی تھی بھئی اتنے پیار سے بلایا تھا سارے اٹھ میں دھومیں مچائی تھی پرشتے کو لہی بتایا کہ دروازہ کھول کے بیٹھنا جبریل کو جانے دیتے ہیں پوچھا یہ ساتھ کون ہے اس لیے دروازہ لہی کھولنے ہو بھئی وکوفہ یہ بات لہی تھی رب بتانا چاہتا تھا پوچھا کھول ہے کہاں جبریل کہاں اکیلہ ہے یا ساتھ کوئی ہے کہاں ساتھ کوئی ہے وہ سمجھ گیا ساتھ عاملہ کے لال کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا اگر جبریل یہ نہ کہتا کہ ساتھ عاملہ کے بیٹھ آیا ہے وہ دروازہ کھل ہی نہیں سکتا دوسری بار جب بتا دیا رسول اللہ ہے تو کس فرشتہ کی جرت ہے کہ دروازہ نہ کھولے پوچھا کہ خود آ رہے ہیں یا کسی نے بلایا ہے یا بلالے پہ آ رہے ہیں کہاں بلالے پہ آ رہے ہیں اور رب بتالا چاہتا ہے خود آ لے کے لیے تو بہت ترستے رہے ہیں یا خود نہیں آ رہے ہیں یا اللہ کے بلالے پہ آ رہے ہیں یا اللہ کے بلالے پہ آ رہے ہیں حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام آگے جاتے ہیں ایک مقام آتا ہے کہ جبریل امین نے ارز کی گیا یا رسول اللہ یہاں میری حدیں ختم یہاں سے آگے اگر میں ایک قدم بھی آگے گیا تو میں جل کے خاتم جا جا یہاں میری حدیں ختم ہیں حضور مسکرائے حضور نے فرمایا جبریل یہاں تیری حدیں قتم ہوتی ہیں اگر یہاں تیری حدیں ختم ہوتی ہیں تو یہاں سے میری حدیں شروع ہوتی ہیں پھر ایک مقام آیا بوراک کی بھی بس ہو گئی رفت نامی ایک سبز رنگ کا تخت تھا جس میں حضور رونق اپروز ہوئے ایک وقت آیا کہ اس تخت کی بھی حد ختم ہو گئی ہے کہ مور کے جنوب میں حضور جا رہے ہیں حضور نے یہ نہیں پوچھا جبری رستہ کیا آگے کہاں جانا ہے آگے کیسے جانا ہے یہ بھی پتہ ہے کہاں جانا ہے یہ بھی پتہ ہے کیسے جانا ہے خود جا رہے ہیں جب حضور جا رہے ہیں اللہ قریم حضور کو اپنے صفات کا مشاہدہ بھی کرا رہا تھا اور جیسے اس کی شان کے لائک ہے حضور کو اپنی صفات عطا بھی فرماتا جا رہا تھا رعوت کی صفت دکھائی رعوت بنا دیا رحیم کی صفت دکھائی رحیم بنا دیا کریم کی صفت دکھائی کریم بنا دیا رب کی صفت دکھائی رحمت بنا دیا خالق کی صفت دکھائی مالک بنا دیا رب العالمین کی صفت دکھائی رحمت اللہ العالمین بنا دیا رب قریب حضور کا اپنی صفات دکھاتا بھی جا رہا تھا اور عطا بھی فرماتا جا رہا تھا اب جانا بڑا غور سے سننا جب حضور علیہ السلام بلکل قریب پہنچ گئے جب حضور علیہ السلام بلکل قریب پہنچ گئے تو آواز آئی کت یا محمد ان رب قیسل اور یہ آواز ابو بکر صدیق کی آواز میں آئی اس پہ حد اٹھاؤ سارے یہ بات ابو بکر صدیق کی آواز میں آئی سب سے اونچہ بکاہ تھا انبیاء کے بعد سب سے اونچے شخص کی آواز میں اللہ نے کلا عاقف یا محمد ان رب قیسل قد یا محمد اے میرے حبیب علیہ السلام پہر جائیے یا اللہ اتنے پیار سے بنایا ہے اور کہہ رہا ہے ٹھہر جائیں کب یا محمد بس بس ٹھہر جائیں ان رب قیسل یسلی کا ایک معنی جو ہے وہ درود ہے لوگ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے بھئی اللہ درود بھیج رہا ہے تو درود بھیج رہا ہے تو روک کیوں رہا ہے درود کو اس وقت تو نہیں بھیج رہا ان اللہ و ملائکت او یسلینا اللہ نبی یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ دوام کے لیے ہے کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ درود نہ بھیج رہا ہو درود بھیجنا کوئی نئی بات تو نہیں تھی جس کے لیے روکا جائے انہی پہ درود بھیج رہا ہے تو ان کا روکا کیا جا رہا ہے بعض لوگوں نے ترجمہ کیا میں پچھلے دنوں سن رہا تھا یسلی کا ایک معنی نماز ہے کہا اللہ نماز پڑھ رہا ہے میں نے کہا اللہ کسی کی مت نہ مارے یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ نماز پڑھ رہا ہے یسلی کا ایک معنی آج میں تمہیں بتاتا ہوں جو مجھے یقین ہے اس شاہ کا مصطفیٰ چھوٹ پڑے گئے جو سلی کا ایک والا قریب والا ہے رب لے کا کہ یا محبت محبت رکھ جائیے یہ تقاضہ ہے جب کسی سوڑے کو بنایا جائے تو اس کے استقبال میں اس کے قریب جا کے اس کا استقبال بھی آجاتا ہے یہاں تک آپ آئے ہوں اب دیر جاؤ میں اللہ آپ کے استقبال کے لیے آپ کے قریبان نارے نسال یار رسول اللہ نسال یار رسول اللہ یار رسول اللہ ایک یتیم خانے سے بھاگا ہوا پاغل مجھے کہتا ہے کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو یہ تم کیا بات کر رہے ہو اس کو پتا نہیں والد کا نام بھی نہیں پتا تھا اور کیسی کیسی بات نے لے کے بیٹھ گیا آئیے کیا بات کر رہے ہو کلپ بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ قریب آیا اللہ قریب آیا میں نے کہا شبے پرات کو کیوں کہتے ہو کہ اللہ پہلے آسمال پہ آتا ہے پہلے آسمال پہ تعدلی کرتا ہے اپنی توپا دیگل ہوئے کہ اللہ ان پہلے آسمال پہ بھی لے آتے ہو اور اللہ کے استقبال کے لئے ہم جو صدیقہ تریب آنا کیا ہم وجود کی تو بات نہیں کر رہے تو تمہاری مام مری پڑی ہے ہم وجود کی تو بات نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں اگر شبے پہر محراج کو یہاں تعدلی کر سکتا ہے تو شبے محراج کو وہاں تعدلی نہیں کر سکتا ہے جلو آپ قرآن سے ثابت کرتے ہیں بڑی توجہ رکھنا قاری محراج صاحب اس پہ آپ نے ایسا نعرہ لگانا ہے کہ یہ میں جھوم اٹھیں پہلے میں نے کل کرنے بات کیا ہے دنا کا مطلب ہے نیچے سے اوپر جانے دنا کا کیا مطلب ہے سارے بولو سارے بولو پتر سارے ہاں جانے ہیں سارے بولو دنا کا کیا مطلب ہے اور فتداللہ کا مطلب ہے اوپر سے نیچے آنے ہیں فتداللہ کا کیا مطلب ہے رب نے راج بیان فرما رہا ہے سمہ دنا فتداللہ اور نیچے سے اوپر تو حضور جا رہے تھے یہ اوپر سے نیچے کھولا رہا تھا نعرہ تکویر نعرہ رسال عصبت و شان مصطفیٰ سمہ دنا فتداللہ دنا حضور جا رہے ہیں فتداللہ وہ اپنشان کے لائک جیسے اس کو لائک ہے وہ استقبال پر بارا ہے سمہ دنا فتداللہ وقالہ قابقہ حسینی اوپر لہ ادلی قربت نہیں کہ تو آپ کے مالوں کا فاصلہ رہے گیا یا اس سے بھی کم امام جعفر صادق کہتے ہیں اس آیت کی تفصیر میں کہ سمہ دنا وقالہ قابقہ حسینی اللہ دنا کا یہ مطلب ہے میرے آج کے شب حضور اللہ کے اطلاع قریب ہوئے اطلاع قریب ہوئے کہ قربت کی انتہا ہو گئی اور اللہ نے حضور کو اطلاع دیا اطلاع دیا کہ تلیش انتہا کر گئی نعرہِ تنبی نعرہِ رسالت فیضانِ انگا شریف فیضانِ انگا شریف فیضانِ انگا شریف اکشلہ سانی پا تم ذرا سوچو تو صحیح وہ کیا منظر ہوگا جب میرا آقا دولہ بلکہ ہر شبے جا رہا ہر شبے اللہ ہر شبے بنا کے دولہ ہر شبے بھاری نے بھی ارمان مکال کیا منظر ہوگا لوگوں نے بیٹھ میں درد ہو جاتا ہے پتہ نہیں حضرت نے بھی قبول کیا یا نہیں کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے ایسے اشار حضور علیہ السلام جب دولہ بل کے عرش میں جا رہے ہیں دولہ بل کے عرش میں جا رہے ہیں جب اتنی قربت ہو گئی نا جب اتنی قربت ہو گئی کہ قربت کی انتہا ہو گئی اللہ نے پہلے فرمایا درد رکھ جاؤ پھر فرمایا درد قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ اتنے قریب ہو گئے کہ انفاصلہ راہی نہیں اللہ قریب نے اپنا شال قدرت والا ہاتھ میں نے مصطفیٰ کے کندوں کے درمیان رکھ دیا شالوں کے درمیان رکھ دیا احمد رضا نے پتا ہے کیسا بیان کیا اب دردہ میرے ساتھ پڑھنا ہے خدا کی قسم میں اس سے آ کے ضرور پوچھوں گا کہ تمہیں رسول اللہ کی شال پہ ابھی بھی مدہ نہیں آیا بلکہ میں کیوں پوچھو اللہ ہی پوچھے گا ذرا میرے ساتھ مل کر جلنا جب حضور قریب ہوئے نا جب حضور ملے تو خوش مولوی جائیں جحنم میں امام احمد رضا نے بتا ہے کیسا بیان کیا ہجاب اٹھ لے مل آکھوں پردے ہر ایک پردے مل آکھوں جلے جب جھڑی تھی وہ وصل وفور قر چلنے کے بچے ہر ایک پردے جب جھڑی تھی وہ وصل وفور قر جب جھڑی تھی 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 میرا دل کرتا ہوں میں نقش بندی ہوں بڑی دشکل سے بیڑتا ہوں ورنہ میرا دل کرتا ہے میں یہ کہتے ہیں ناچ پڑی جب جھڑی تھی جب جھڑی تھی جب حضور جا رہے تھے جب حضور جا رہے تھے تو حضور کے دل مبالکہ پر خیال آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تور پہ جا رہے تھے تو آواز آئی تھی جوتیاں اتار کے آئے ہیں میں تو عرش پہ جا رہا ہوں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں اس سے پہلے کوئی آواز آئے میں خود ہی اپنی نعلین اتار دیں پھر پتا ہے کیا ہوا جب حضور نعلین اتارنے لگے ایک آواز آئی موسیٰ علیہ نہیں اتاری تھی تو آواز آئی تھی نعلین اتار کے تشریف لائے حضور نعلین اتارنے لگے آواز پتا ہے کیا آئی جب قریبے عرش پہنچے شافی اے روز جزا خیال آیا نعلین کروں پون سے جدا آواز آئی غیر سے یہ کیا ارادہ آپ کا لے آئیے یہ عرش بھی تعلیمِ نعلین ہے اور چونے لے دیجئے یہ عرش بھی بچے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر امام حمد رضا علیہ بھی بیان کیا ہے کہا جب حضور علیہ السلام جا رہے تھے نا جب یہ خبر اُڑی کہ اُڑتے 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 یہ خبر عرش حق تک پہنچ گئی اُڑتے اُڑتے یہ خبر عرش حق تک پہنچ گئی کہ رسول اللہ عرش پہ آ رہے ہیں امام احمد رضا علیہ کہ سنایے اُڑتے میں عرش حق لے کہ مبارک ہوتا عجوہ ہے کہ مبارک ہوتا عجوہ ہے وہی قدم خیر سے پھر آئے پھر آئے پھر آئے پھر آئے وہی قدم خیر سے پھر آئے چب تہلے آجے شرف میں تھے آپ نہیں سمجھیں وہی قدم پھر آئے اگر میں لہور میں آؤں نا کسی کو نہ پتا ہو کمیں پہلے لہور آیا ہوں یا نہیں کوئی کہے اچھا نصیب ورحمان لہور آ رہا ہے تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ پہلی بار آ رہا ہے یا پہلے آیا ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ اچھا نصیب ورحمان پھر سے لہور آ رہا ہے تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ پہلے آیا ہے کیونکہ بتا رہا ہے پھر آیا ہے پھر تب ہی آئے گا جب پہلے آتا جاتا رہا ہے وہی قدر پہر سے پھرائے وہی قدر پہر سے پھرائے جو پہلے کھاجے ہوئے تھے جو پہلے کھاجے شرف میرے تھے یہ سل کے بے خود اللہ کا عرش یہ سل کے بے خود پکار اٹھا میں سار جائے کہاں ہے آقا میں سار جائے کہاں ہے آقا پتہ چلا رسول اللہ عرشب تل سار جائے کہاں ہے آقا میں سار جائے کہاں ہے آقا میں سار جائے کہاں ہے آقا میں سار جائے کہاں ہے آقا موسیقی ارش حق نے حضورﷺ کے طلبوں کا بوسہ لیا وہاں بہت کچھ ہوا کچھ کچھ ایسا ہے میرے شیخ کہہ رہے عرش حق تو کہتا ہے حضورﷺ کا غلام دنیا میں بھی یہی کہہ رہا تل سار جاؤ کہا ہے آقا تل سار جاؤ کہا ہے آقا جبریلی امین نے کہا خواش عدب سے رکھ جاؤ آمینہ کے لال کا عدب کرو ورنہ جانت کے پودوں نے بھی رکھ شروع کر دیا ارہاں کہتے ہیں آری کو تربتی نازش کے حالت چکیے پردپ بلدش کے پھر نہ سکیے یہ جوش سکلین تھا کہ پودے کشا پیش ارہاں کہتے ہیں آری کو تربتی نازش کے پھر نہ سکیے بڑے محمد غلی ہو احمد نسار جان وہ کیا لینا تھی جی وہ کیا مزے تھی نیرا علیہ تربت ساوہ عرب کے مہمان کے لیے حضور علیہ السلام جب وہاں سے واپس آئے تو کتنی نمازیں لے کے آئے اس میں اس نے کوئی نعرہ لائے گا حضور علیہ السلام میراج سے نمازوں کا طعفہ ہمارے لیے لے کے آئے اور حضور نے فرمایا وہ میری میراج تھی جب میں برائے راست جا کے ملا میں امت کے لیے بھی میراج لے کے آ رہا ہوں وہ ماں نماز پڑے کی وہ ایسے ہے جیسے وہ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں لیکن کتنی نمازیں لائے تھے پتا ہے دوستو کون تھے کتنی نمازیں لائے تھے پچاس نمازیں لائے جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے حضور علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے نمازیں لے کے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رستے میں ملاقات ہوتا کہا حضور امت کے لئے کیا نماز آ رہے ہیں حضور نے فرمایا پچاس نمازیں کہتا ہوا توہ سکار پچاس نمازیں یہ کون پڑھے گا آج اگر پچاس نمازیں ہوتی تو کون پڑھ سکتا تھا پانچ پڑھتے موت آتی ہے لوگوں کو پچاس کون پڑھتا حضور نے فرمایا اب تو اللہ نے فرما دیا ہے اب تو ظاہر ہے اللہ کا جو فرمان ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں آپ جب چاہے جا بھی سکتے ہو جب چاہے آپ بھی سکتے ہو آپ نے آپ مجھے عصاف علی شاہ صاحب یہ ان کا علاقہ ہے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں کہیں بھی عصاف علی شاہ کی پڑھی وینات پڑھتا ہوں سنتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں آج بھی میں حضرت سے ذکر کر رہا تھا راجہ صاحب سے کہ عصاف علی شاہ صاحب میرے دل کے اتنا قریب تھے دل کے اتنا قریب تھے کہ شاید کوئی دن ایسا نہیں گلتا کہ مجھے ان کی یاد نہ آتی اللہ قریم سارے ہاتھ اٹھا کے بولو اس قبولیت کے لمحے میں اللہ قریم سیدہ کائنات کے صدقے سے عصاف علی شاہ صاحب کے درجات کو بلد پرمائے ان کی مغفرت پرمائے عصاف علی شاہ میرے دل میں آج بھی بستا ہے میرے دل میں بستا ہے اور خدا کی قسم آج بھی میرے دل کی دھڑکنیں اس کی محبت کو سلام کہتے ہیں ان کے بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان کے بھائی یہاں بیٹھے ہیں وہ اللہ قریب ان کو بھی مزید ترقیہ عطا فرمائے مزید ترقیہ عطا فرمائے عصاف شاہ صاحب میرے بہت پیارے دوست تھے ان کے بھائیوں کو بھی خیال لکھنا اور ان سے محبت کرنا میرے پیپر ان کا مجھے ایک شیر یاد آیا اب یاد نہیں آ رہا انہوں نے کہا جب بھی جا بھی سکتے ہو اور آ بھی سکتے ہیں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے کہا یاد اللہ کچھ نمازیں کم کر دی جائیں تخفیف کی جائیں اللہ نے فرمایا جو رہا پانچ نمازیں کم حضور علیہ السلام پھر گئے پھر آئے حضرت موسیٰ نے ارس کی کہ یا رسول اللہ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا پنتالیس نماز طبعہ طبعہ سرکار پنتالیس نمازیں یہ کون پڑے گئے اس میں بھی تخفیف کرانے حضور گئے چالیس پھر گئے پنتالیس پھر گئے تیس پھر گئے پچیس پھر گئے بیس پھر گئے پندرہ پھر گئے دس پھر گئے پانچ یہ کتنی بار بنتی ہے نو بار ماشاءاللہ نو بار بنتی ہے اہل علم بیٹھے یہ نو دفعہ بنتی ہے یار خوش ہو کہ پڑھو رسول اللہ کے ذکر میں تکبر کو مارو گولی سارے چہرے پہ مسکوڑات لاؤ حضور علیہ السلام کا ذکر سکر حضور علیہ السلام اور یاد رکھ رہا ہے مرید تب تک آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک وہ اپنے شیخ کے آگے اپنا آپ پھنا نہ کر دے جس مرید میں سریعہ آگیا وہ کمراہ ہے اس کو طریقہ کا کوئی محض نہیں ملسلسا میں صعل خلافہ اور مریدین کو جاننے والا ہوں کہ اگر شیخ الٹا بھی لٹکا دے تو وہ اس کو اپنے لئے کیا سمجھتے ہیں اللہ معاف فرمائے لوگوں کو میں آپ لوگوں میں سے کسی کی بات نہیں کر رہا آپ سے میں پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں میرے شیخ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اس لئی وار وار آتے ہیں آپ لاہور وارے میرے دل کے اللہ کی قسم بہت کری اور آپ میں سے ایک ایک سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں اور آپ بھی اس محبت اور پیار کا حق ادا کرتے ہیں تو میں بات کر رہا تھا کتنی دفعہ بنتی ہے نو دفعہ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ نے اللہ سے کتنی دفعہ عرض کیتی رب پیاری یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں نو بار اللہ نے موسیٰ کی بھی خواہش پہراج میں پوری کر دی حضور ان کو اللہ کو دیکھ کے آتے ہیں موسیٰ حضور کی آقا کو دیکھ کے کہتی کہ جل نہ کیا دل ان پر تک کے آن کہتی کہ جل نہ کیا تو میں تک کے آن تو میں تک کیا تو میں تک کے رب نجاس جل نگ گئی اور جل نہ کیا تو میں تک کے آن کہ تک لے اوہ اکا تک لئی ہاں اوہ اکا تک لئی ہاں اوہ اکا تک لئی ہاں امیلی ارمیل جاشو بھڑی احسان حضور علیہ السلام پانچ نوازیں لے کے امت کے لئے توفہ آئے امت پر یہ فرض ہے کہ صرف میراج سن کے نعرے نہ آئے بلکہ جو حضور علیہ السلام پوافہ لے کے آئے اس پوافے کو اپنائے پانچ وقت نواز پڑے پانچ وقت نواز مومن کی میراج ہے جب حضور علیہ السلام واپس آئے نہ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال جب میں جنت میں جا رہا تھا تو میں تیرے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا میں تیرے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا اب ایک لئے حضرت کی دادیوی وہاں تھے اور یہاں قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں لیکن یہاں تو سب کچھ فریز تھا جب حضور تشریف لے گا یہاں سب نبت قائنات رک گئی تھی سب کچھ فریز تھا بلال کہیں چاہتے رہے تھے کہ قدموں کی آہٹ سن رہے تھے مفسرین کہتے ہیں محدیسین کہتے ہیں کہ یہ قدموں کی آہٹ اس وقت کی نہیں تھی قیامت کے دل جب بلال نے چھنت میں جانا ہے اس وقت جب بلال کے قدموں کی آہٹ ہوگی مصطفیٰ نے اس وقت جھنت میں جاتے ہوئے وہ قدموں کی آہٹ جب حضور واپس آئے نا حضور جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل جب میں جاؤں گا لوگوں کو بتاؤں گا رات و رات ارش پہ گیا رات و رات یہ ہوا رات و رات مسجد اقصہ گیا رات و رات سات آسمان پار گئے جنت دیکھی دوزق دیکھی اللہ سے ملاقات کر کے رات و رات واپس آگئے اس پہ کون یقین کرے گا جبریل امین نے ارز کی یا رسول اللہ کوئی بھی کرے وہ بعد بھی کرے گا ابو بکر صدیق سب سے پہلے اس کی تصدیف کرے اب ذرا سنو اب ذلالبشر بعد ادنبیہ بتاقیق سید اللہ صدیق اقوار اور صدیق اقوار کا محراج سے بھی ایک تعلق نکلتا ہے جب محراج کی رات اللہ نے سب نبیوں کی فضیلت سب نبیوں پر میرے نبی کی فضیلت بتانی تھی نا سب کو صفوں میں کھڑا کر دیا میرے نبی کو امام بنا دیا کہا زمانے والوں دیکھ لو ہر نبی میں محمد الرسول اللہ سب سے افضل ہے جب محر مصطفیٰ نے ابو بکر کی سب صحابہ میں فضیلت بتانی تھی سب کو صفوں میں کھڑا کیا ابو بکر کو امام بنایا کہا دیکھ لو جیسے میں نبیوں میں سب سے اونچا ہوں میرے ابو بکر صحابہ میں سب سے اونچا ہوں ابو جہل نے جب یہ سورہ نہ اس کے پیٹ میں درد ہو گئے کہا صدیق اکبر کہاں گئے ہر بات میں سب سے پہلے حضور کی تصدیق کرتے ہیں آج پھنچ جائے گے پتہ جلا صدیق اکبر بار گئے جیسے صدیق اکبر واپس آئے ابو جہل نے کہا ابو بکر ذرا بتاؤ اگر کوئی کہے میں رات اور آج بیت المقدس گیا اور آ گیا کیا یہ ممکن ہے ابو بکر نے کہاں نہیں نہیں کوئی کہے تو ممکن رہی ہے کہاں کہ اگر کوئی کہے رات اور رات میں اللہ سب سے ملکہ آیا ہوں کیا یہ ممکن ہے حضرت صدیق اکبر نے کہاں یہ کہتا کون ہے صدیق اکبر سمجھ گئے اتنی بڑی بات اور کوئی کر ہی نہیں سکتا ابو جہل نے کہاں جن کی آپ ہر بات میں سب سے پہلے تصدیق کرتے ہونا آج کو یہ کہہ رہے ہیں رات اور رات اچھ میں گیا رات اور رات اللہ سے ملا رات اور رات واپس آ گیا ابو بکر صدیق نے کہا ابو بکر صدیق نے کہا ابو جہل تو میرا اتنا کمزور ایمان سمجھ کے بیٹا تھا تو سمجھ رہا تھا میں یہ بات سن کے لڑکھڑا جاؤں گا میں ان سے تصدیق کیے بغیر تیری زبان سے ہی سن کے کہتا ہوں میرے آقا جو کہتے ہیں آقا کہتے ہیں سچ ہے نعرہ تنبیر نعرہ رسال تاجدار صداکت عظمت تاجدار صداکت مصطفی کے ہم سفر ابو بکر مصطفی کے ہم سفر مصطفی کے ہم سفر مصطفی کے ہم سفر ابو بکر صدیق نے کہا ابو جاہل تجھے کیا پتا میں تو صبح شام اس سے بڑی چیزوں کی تصدیق کرتا رہتا میں نے جب یہ پڑا نام ملی خلی صاحب میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے کہا ابو بکر صدیق تیرا عشق مصطفی خدا ہی سمجھ سکتا ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا اور اس سے بڑی بات کلے پی کی کیا جس کی تدر نہیں کرتا تھا اب یہ یا رسول اللہ جانتے ہیں یا ابو بکر صدیق جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ایسا کیا ہوا تھا جس کی ابو بکر صدیق کی ہماری عقلوں میں یہ بات آ لگی سکتا ہے نبی رحمت شفیع امت رضا فللہ و علیہ اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ایک بار میرے ساتھ حضرت کے اس قسیدے کہ کچھ اشعار پڑھو پھر ہم اپنے شہر سے کامل کا استعمال کریں گے ہاں وہ سنورے کیشورے سہلا جو عشق میں جلودے ہوئے تھے نہیں مرال اترب کے ساوہ عرب کے مہمان کے لئے تھے نہیں مرال اترب کے ساوہ عرب کے مہمان کے لیے تھے تیل عرب کے سامن عرب کے مہمان کے لیے تھے تیل عرب کے سامن عرب کے مہمان کے لیے تھے اجاب اُٹھنے ملک کو پردے ہر ایک پردے میں دا آنکھوں جل ہے جب گھڑی تھی وہ وصل ابر کا اتجاب گھری آہ جب گھڑی تھی وہ وصل ابر کا جنب کے بچھڑے گلے ملے تھی آہ جب گھڑی تھی وہ وصل ابر کا جنب کے بچھڑے گلے ملے آہ جب گھڑی تھی وہ وصل ابر کا جنب کے بچھڑے گلے کا ایک بچھڑے گھڑی تھی بچھڑے گھڑی تھی وہ وصل ابر کا جنب کے بچھڑے گھڑے کبھی خواب میں یا جھگتے میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ساری زندگی یہی کہتا رہا اعصار جاؤ کہا ہے آگر کیا بتا کیس کے گیلے پر مصطفیٰ اس کو کہے لے دیکھ تیرا کی دار کربیں تیرے کھڑایا تیرا کی دار کربیں تیرے کھڑایا کہا ہے آقا سار جاؤ کہا ہے آقا سار جو میری آنکھوں کے دل پھرتے تبیع رحمت شبیع رحمت رضا پلیلہ رضا پلیلہ رضا پلیلہ سی بھی الخلد تو سہی سا جو قاس رہے بھدک کے بھا بٹے تے سنا ہے سرکار ہے بھدکا قبول سرکار ہے تم اللہ قبول سرکار ہے تم اللہ قبول سرکار ہے تم اللہ نا شاعری کی حوص نہ پرواہ نا شاعری کی حوص نہ پرواہ ردی تھی کیا کیسے کافیے تھے دلی راہے ترب کے ساما عرب کے بے ملکے لیے تھے دل پھرت خارج رضا پلیلہ رضا پلیلہ خیاد بھرت 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 تھی ین